خانے وال سے کبیر والا تک دس کلومیٹر کا یہ حصہ انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار رہ چکا ہے کئی سالوں بعد آخر خانے وال کے شہریوں کی سنی گئی ہے کئی حصوں کو پیچ کر لیا گیا ہے اور کئی حصوں پر کام جاری ہے پوری سڑک پر جگہ جگہ بڑے بڑے گھڑے بن چکے تھے جس سے اہلے علاقہ یہاں کے شہری یہاں کے مکین تو پریشان تھے ہی لوگوں کی لاکھوں روپے کی گاڑیاں نکارہ بن چکی تھی اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان بابر سردار آپ کی خندت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں خانے وال کبیر والا روڈ پر خانے وال کبیر والا جھنگ شورکورٹ فیصلہ باد تک یہ روڈ لنک کرتا ہے لیکن خانے وال سے کبیر والا تک دس کلومیٹر کا یہ حصہ انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار رہ چکا ہے کئی سالوں بعد آخر خانے وال کے شہریوں کی سنی گئی ہے اب اس روڈ کی پیچنگ کا کام شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری مشینری لگائے گی ہے اس روڈ کو جلدہ جلد اس کو پیچ کیا جائے گا کئی حصوں کو پیچ کر لیا گیا ہے اور کئی حصوں پر کام جاری ہے اس سے پہلے یہ روڈ اس قدر ٹوٹ فوٹ کا شکار تھا کہ پوری سڑک پر جگہ جگہ بڑے بڑے گڑے بن چکے تھے جس سے اہلے علاقہ یہاں کے شہری یہاں کے مکین تو پریشان تھے ہی لوگوں کی لاکھوں روپے کی گاڑیاں نکارہ بن چکی تھی اس پر اہلے علاقہ کیا کہتے ہیں یہاں کے شہریوں سے جانتے ہیں ٹیکسی سٹینڈ ہے ویگن سٹینڈ ہے یہاں کے لوگوں سے جانتے ہیں وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں لاظرین ایڈیس اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں کہ وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اسلام علیکم علیہ السلام ہمیں بہت خوش ہوئی ہے کہ یہ خانے والا قبیل والا روڈ بہت عرصے کے بعد اس کی مرمت ہوئی ہے اور انتظامیہ اتنی اچھی آئی ہے کہ انہوں نے آکے آتے ہی اس روڈ کا کام جو ہے بہت اچھے طریقے سے مرمت کروایا ہے نہیں تو اس روڈ پر کافی عرصے سے کافی حادثات ہوتے تھے چورین ڈکیٹی ہوتی تھی خانے والا قبیل والا روڈ پر ڈیلی سیکڑوں مسافر سفر کرتے ہیں ہم اس وقت ہائیہ سٹینڈ پر موجود ہیں ڈرائیوروں کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے ان سے جانتے ہیں وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں گاڑی تباہ ہو رہی دی آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ سڑکیں تیار ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے ہماری گاڑیوں کی بچت ہو جائے گی اسی پہنے تو یہ روڈ بن رہا تھا فل تو یہ پینچر لگ رہے ہیں اس کی نہیں سمجھا رہی ہیں ہمیں تھوڑا سا تو یہ سڑک بننے سے ہماری گاڑیوں کی بہت 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 آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ روڈ ڈبل بننا چاہیے تھا اور اس کا علانات بھی ڈبل بننے کے ہوئے تھے بلکل بلکل ایسے ہی ہو رہا تھا کہ ڈبل بننے کا علانات ہو رہا تھا لیکن یہ پینچر لگ رہے ہیں اس کی کیا وجوات ہے ہمیں نہیں پتہ لگا بہتری تو نظر آ رہی ہے بہتری ماشاء اللہ بہت بہتری ہو گی ہماری گاڑیوں کی بچت ہو گی ہماری مسافروں کی بچت ہو گی جو ایکسیڈنٹ ہوتے تھے ان کی بچت ہو جائے گی کافی بچت ہو جائے گی بھائی جان کیا کہیں گے آپ کا خانے وال سے کبیر والا روڈ اس کی تعمیر ہو رہی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے بھائی جان یہ جو ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے چلو ہماری گاڑیاں کو بہت نقصان ہوتا تھا بہت جگہ جگہ پہ یہ دس کلومیٹر کا وایا ہے جگہ جگہ پہ یہ جمپ کھڑے وغیرہ تھے چھوٹے چھوٹے چلو یہ ہے کہ ڈبل نہیں ہوا چلو پہلے سے بہتر ہو گیا ہے اسی بات پہ بھی ہم بہت خوچ ہے چلو انتظامیاں کی میربانی ہے شکریہ چلو تھوڑا سا تو بہتر کر دیا ہے پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو گیا ہے روڑ بہت میربانی ہے ٹائم کی بچت ہوگی پہلے گاڑیاں آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگاتی تھی اب یہ دس پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں جو مین روڑ تھا جو ہم پہ مین تھوڑا روڑ خراب تھا ادھر سے اب یہ ٹھیک کر دیا گیا ہے یہ بہت میربانی ہے ان کی شکریہ ہے کہ یہ ادھر سے جہاں سے زیادہ خراب تھا وہاں سے صحیح ہو گیا ہے چلو باقی ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے بجن کیا کہنا چاہیں گے سڑک کی جو اتنے عرصے بعد اس کی تذین و رائش ہو رہی ہے اس کا کام ہو رہا ہے اس بارے میں کیا گئیں گے اس روڑ کے بارے ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اس کے گاہ کو بہت تفلیف ہوتی تھی بہت مسئلہ مسئل اور دست بہت آتی الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے اور ہمیں جانے میں بہت مسئل آتے تھے تو الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا ناظرین یہ روڑ بننے سے وقتی طور پر تو عمام کو شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ پریشانی یہ مشکلات پچھلے ان چار سالوں سے بہتر ہے جس عذیت سے عمام گزر رہی تھی امید ہے یہ روڑ بننے کے بعد عمام اس پریشانی کو بھی بھول جائے گی اور ایک بہتر جو سفر ہے وہ انجوائے کرسے گی اسی کے ساتھ اپنے مزمان باورسدار کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے ہم پاکستانی اللہ حافظ